موسیقی نمازدار میں ہوں آپ کے ساتھ تھے دیپک مداریو سوراج ایکسپیس کے خاص سب پروگرام کرونا کی کہانی ریپورٹرز کی زبانی میں آپ کا سوادت ہے روز کی طرح ایک بار پھر سے حاضر ہیں ہم کرونا سنکت اور لوگڈاؤن کی بیچ ظلہ اور تحصیل اس طرح تکی گراؤن ریپورٹ لے کر سوراج ایکسپیس اپنے ریپورٹرز کی جال کے دم پر روزانہ آپ کو گرام پنچائے تکی حقیقت سے روبرو کراتا ہے جس کا مکھے کارڑ یہ پتا کرنا ہے کہ لوگڈاؤن اور کرونا سنکت میں ساتھوں اس طرح پر کیا تیاریاں کی رہی ہیں مدرک دیش میں کرونا پیڑتوں کی سنکھیا پچیس سو کے پار پہنچ گئی ہے اکیلے ان دور میں ہیں چودہ سو اسی کے زیادہ جو کرونا کے کیس آگے ہیں وہ پال میں بھی یہ آنکڑا پانچ سو کے پار پہنچ گیا ہے بڑے شہروں کے ساتھ ہی ظلہ تحصیل سے لے کر گرام پنچائے اس طرح تک کرونا کے مریض مل رہی ہیں ہمارے کارکم کے ذریعے ہم آپ کو ہر جگہ کی گرام ریپورٹ گھنسور کی اور لال پر را اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑیں گو جین اور اندور کے سنبات آتا ہے اس کے ساتھ ہی پوری چرچہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سواراج ایکسپیس کے چینل ہیڈ ایس پی ترپاٹھی ترپاٹھی جی مارے خاص سے پروگرام میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جس طریقی سے ہماری ہر چرچہ رہتی ہے لیکن اب یہ حالی میں جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ بھی مل رہی ہیں کہ اب گاؤں میں بھی اس کے جو سنکرمڑ ابھی تک ظلے میں تھا پہ تحصیل میں پہنچا اب گاؤں تک میں یہ پہنچا رہا ہے لیکن سی طور پر اگر کوئی کرونا کیریئر ہوگا گاؤں تک پہنچے گا وہاں بھی پہنچنا جس پہلے سے ہی امید تھی کہ ایسے لوگ دیکھو ہر جگہ ہر بیک تھی کون کرونا کیریئر ہے کس کو کرونا ہو چکا ہے کس کو پاسٹیو لکسن ہے یہ ایک ایک آدمی کو نہیں چک کر سکتے جن پہ تھوڑا سندے ہی ہو انہی کو چک ہوتا ہے انہی کو سیمپل لیا جاتا ہے انہی میں سے کئی نگیٹو ہوتے ہیں مگر ایسے بھی ہوں گے جیسے کہ پہلے ہی ہوا تھا اسی پرشت لوگ ایسے ہیں جن میں کسی طرح کوئی لکھڑ نہیں ہے ہم اور آپ بیٹھے ہیں ہم اور آپ میں کوئی لکھڑ نہیں ہے ایسے اور بھی ہوں گے جو لکھڑ نہیں ہونے کے کان ادھر سے ادھر جا رہے ہیں لیکن وہ کرونا پاسٹیو ہیں تو ایسے سکن جائے گا لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ آج سے جسے تھوڑا سا کی لوگ اس جلے سو جلے تک جو فسے ہوئے ہیں دوسری طرح کے پریشانی کرونا کے پریشانی اپنے الگ ہے دوسری طرح کے پریشانیوں کے قارن جو لوگ اُلزے ہوئے ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا بہتوں کو تو سن سے بھی سرستائیں سرکار کچھ کھانا باٹ پہنچا بھی نہیں ہے لیکن ایسے ستہ پرشت لوگ ہیں جن تک نہیں پہنچا تو ان کو گھر جانے کے انواتی بھی اگر دی جا رہے ہیں کہ اپنے آپ میں ٹھیک ہے گھر جا کے ہوں کم ہوگا لیکن یہ سکتیاں بھی بہے گی سلیہ ہمارے ساتھ بھوپاہ سے جب گئے ہیں نربل سنگ بیس اور دیپکہ بگیارہ اگرباز جب گئے ہمارے ساتھ اندور سے دیپکہ جس طریقے سے اندور میں حالات صدرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ہر روز نیا آکڑا سامنے آرہا بھی حالی آکڑوں کی اگر بات کریں تو وہاں پر کتنے کچھ سیمپل لیے گئے اور جتنے سے کتنے سے پوجیٹیو آئے ہیں اور وہاں پر شاصل سر پر کیا کچھ اور تیاریاں تھی جائیں ہیں دیپکہ آج کتنے پوجیٹیو آئے یہ پہلے بتا دیا جس میں سب کی بلکل اندور میں ابھی جو ہے فلحال نئے 19 مریض جو ہے وہ سامنے آئیں گا اور ہمیں کے ساتھ اندور کا آکڑا پوزیٹیو مریضوں کا جو ہے وہ چودہ سو پچی آسی پر پہنچ گیا ہے سب سے پڑی بات یہ اندور میں لگاتار جو ہے وہ سیمپل کی جانچ جو ہے وہ تیجی سے کی جا رہی ہے ابھی تک لگ بگ چھوٹر سو اکتالیس سیمپل کی ریپورٹ آ چکی ہے اور اس میں سے چودہ سو پچی آسی کل مریض جو ہیں وہ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو کل میرے پر یہ مانا جا سکتا ہے کہ اندور کی بھی پردیش کی آرچک رازدانی ہے ایسے میں یہاں پر جو ہے وہ پرشاہشن پرشاہشن کے سطح پر جو ہے وہ قبائت بہت تیجی سے کی جا رہی ہے یہاں پر لگاتار سیمپل کی جو ہے وہ جانچ کی جا رہی ہے حالانکہ ابھی بہت سارا بیک لاؤگ کلیر ہونا باقی ہے ایسے میں اندور میں کورونا پوزیٹیو مریضوں کے آکڑے وہ اور بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ جس طرح سے دو سب شیاسی مریضوں کی ریپورٹ حالی میں پرابت ہوئی ہے جن میں سے انیس مریض جو ہیں ان کی ریپورٹ پوزیٹیو پائے گئی ہے ایسے میں مانا یہ جو رہا ہے کہ جہاں اندور میں پہلے پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیا وہ تیجی سے بڑھ رہی تھی وہی اب پوزیٹیو مریض ملنے کا کرم وہ کم ہو گیا ہے دیپکا دیپکا ایک آپ پھر سے ایک بار بتائیں کہ آج کتنے سیمپل کی ریپورٹ آئی ہیں اور سیمپل کتے لیے گئے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اب پھرچی والاiskی جو ریشیو ہے وہ کم ہو گیا ہے تو ایک بار پھر سے بتائیں کتنے سیمپل کی ریپورٹ آئی ہیں اور ابھی کتنی باقی ہیں آنے سیمپل کی ریپورٹ جس میں سہیمپل جس میں ماتر انیس مریض ہیں انہیں کی ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آئی ہے تو ایسے میں کہینا کہی ریشو جو ہے وہ بہت سام موتا نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے زیادہ سے زیادہ سانچا میں سیمپلز کی ریپورٹ آ رہی ہیں سامنے یا تک کہ اندار میں جو جانس ہمیں دیری ہو رہی تھی ایسے میں اندار سے ریپورٹ کورونا اور پانڈی شیری پر پوچھا ہی جا رہی ہے تو کہینا کہ اندار میں جانس جو ہے وہ تیجی سے کی جا رہی ہے اور اسی طرح سے اندار میں اب کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیا کا جکرم ہے وہ بھی کہینا کہیں سام ہوتا نظر آ رہا ہے حالانکہ پھر بھی ایک بڑا آکڑا جو ہے وہ اندار میں اب تک سامنے آ چکا ہے جس پر نیانترن کرنا پششاشن کے لیے ایک بہدی چونوٹی پونڈ نظر آ رہا ہے جی جیب کا چودہ سو کتنے بتایا آپ نے کتے کورونا پاسٹیو ہے اندار میں چودہ سو پچھیا سی چودہ سو پچھیا سی چودہ سو پچھیا سی دسچارج کتے ہو گئے ہیں سرس کتے ہو گئے ہیں کل ابھی جو کورونا پوزیٹیو تھے جن کی ریپورٹ پہلے پوزیٹیو آ چکی تھی جن کی دو بات نیگیٹیو ریپورٹ آنے کے بعد انہیں دسچارج کیا گیا ہے ایسے مریضوں کی سنکھیا ایک سو ستتر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم بتانا چاہیں گے کہ اندار میں اہتی آتن جو کورنٹائن سینٹس بنائے گئے ہیں ان میں بھی لگ بگ تین ہزار سے زیادہ جو لوگ ہیں انہیں کورنٹائن کیا گیا تھا ان میں سے بھی لگ بگ 1131 لوگ جو ہے انہیں ڈسچارج اب تک کیا تھا چکا ہے تو یہ بڑا آکڑا جو ہے شاہ سن کی عورت سے اہتی آتن جو ہے کورنٹائن سینٹس میں لوگوں کو رکھا گیا تھا تاکہ اندار میں تو پوزیٹیو مریض ہے ایک بڑا آکڑا جو ہے وہ مریضوں کا اب وہ گھر پہنچ چکا ہے تو کہنا کہیں اسے ایک پوپلتا کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے مطلب بیپکا آپ نے جیسے چودہ سو پچاسی بتایا چیاسی بتایا جو پاسٹیو ہے ان میں سن سو سدھتر ٹھیک ہو چکے ہیں تو وہ مائنس ہوگا تو تیرہ سو کچھ بچیں گے تو یہ اچھی راہت والی خبر اب دیرے دیرے آ رہی ہے آج بھی دیپکا کئی لوگ کو ڈسٹارج ہونے کی خبریں آ رہی کہ کئی لوگ آج بھی ڈسٹارج ہوں گے اربیندو ہسپیٹر اور دوسری جگہوں سے آج بھی کلکل اندار میں میڈیکل انڈیکس جو میڈیکل کالیج ہے وہاں سے حالی میں جو ہے چودہ مریضوں کو ڈسٹارج کیا گیا ہے جن میں چار مہیلہ آٹھ پرش اور دو بچے شامل ہیں اور اس کے علاوہ اربیندو میڈیکل کالیج پہ بھی جو ہے وہ پانچ مریضوں کو آج جو ڈسٹارج کیا جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے جہاں ان مریضوں کے ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی وہی حالی میں ان مریضوں کی دو بار ریپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد جو ہے وہ انہیں ڈسٹارج کیا جا رہا ہے تو کہنا کہ یہ راحت بری خبر انڈور کے لیے ضرور ہے کیونکہ جس طرح سے انڈور میں لگتار پورن پوزیٹیو مریضوں کی سنچا بڑھ کی جا رہی تھی جو پرشاہشن کے لیے بہت ہی چنوٹی خون ہونے کے ساتھ شہر باتیوں کے لیے ایک دمبیر سلسہ کا بشہ بنتا جا رہا تھا تو کہنا کہیں کہ جس طرح سے 177 مریض جو ہے وہ ہوسپیٹل سے کورونا پوزیٹیو مریض جو تھے وہ ڈسٹارج ابھی تک ہو چکے ہیں پونتا سوٹ ہو کر اور جس طرح سے فارنٹائن سینٹر سے 1131 مریض جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں یہ سکت خبر بھی اندور کے لیے ضرور ہے جیسے کہ میں ایک بار رہا ہے کل پلاجما ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا پلاجما کی مارفت سے اندور میں اندور میں آپ سے تین دن پہلے تقریبا ندیپکا شروع ہو چکا تھا سب سے پہلے اندور میں ہی ہوا وہاں پر ایک دو پیشنٹ کو کیا گیا ٹریٹمنٹ پلاجما ٹھرپی کی دورہ کیا ان کی حالت میں کچھ صدار ہے کیا یہ ٹھرپی واقعی کام کر رہی ہے جنہیں کی سلکل اندور میں تین مریضوں پر جو ہے وہ پلاجما ٹھرپی جو ہے وہ اپلائی کی گئی تھی جن میں سے دو مریضوں میں دو مریضوں کے سواسط میں جو ہے وہ صدار نظر بھی آ رہا ہے چاہی سے میں سشاسن سر پر جو ہے وہ یہ مانا جو رہا ہے کہ ابھی دو مریض پون پہ سورپ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آنے مریضوں پر بھی اس ٹھرپی کو جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا تاکہ ان کے سواسط میں بھی صدار آ سکے گا اور جن طرح سے اس پلاجما ٹھرپی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے مریضوں کو واحت مل رہی ہے تو کہیں نہ گئی یہ مانا جو رہا ہے کہ ابھی مریض اس ٹھرپی سے سپون پہ سورپ ہوتے ہیں تو دوسرے مریضوں کو بھی اس کا لاب ضرور مل سائے گا جی پی کل کل بکاس سے بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تین کو پلاجما ٹھرپی کی گئی تھی جن میں تین لوگ امبھیر تھے ایک جن کو پلاجما ٹھرپی کی گئی تھی ان کو سترہ کلو آرکسیجر پرتیزن دیرے آ رہی تھی ان کو دس کلو ہو گئی تھی دینا اب کیا آپ کو معلوم ہے ان کی کیا اسکتی ہے آج جب انکل ان کے سواس میں جو ہے وہ نیرانتر صدھار ہو رہا ہے جس طرح سے ان کی حالت پہلے بہت گمدیر تھی اب اس ٹھرپی سے ٹھریکمنٹ کے بعد جو ہے ان کا سواس بھی بھی صدھار رہا ہے جس طرح سے ٹی اے موچوں سے ہماری اس بارے میں چلتا ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پلحال ان کے سواس میں جو صدھار ہے وہ پھونتا ہو جس کٹیگری میں آنا چاہیے یادی اس کٹیگری میں آتا ہے تو پھر ان کی جان سے سروائی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ ان کی ریپورٹ جو ہے وہ پوزیڈیو آتی ہے یا نیگیٹیو یادی ان کی ریپورٹ نیگیٹیو آتی ہے ایسے میں ان کی دوسری ریپورٹ جو ہے وہ بھی کروائی جائے گی اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہی سہے ہو پائے گا کہ پلازما تھریپی جو ہے وہ کتنی چپل ہو رہی ہے ان دور میں دیپیکا جس طرح سے نگر نگم نے وہاں پر ایک پہل شروع کی ہے دو مائچے سبزیاں دینے کی اور اس میں ایک چار کلو کے پیکٹ میں کئی پرکار کی سبزیاں ہوں گی اور اس میں ڈیڑھ سو روپے اس کا پیکٹ کا پورے کا ریٹ رکھا گیا جسی سینٹائز کر کے دیا جائے گا الٹرا والیٹ ریٹ سے کیا کچھ ہی یہ پہل کی گئی ہے نگر نگم کی تب سے آج بلکل یہ ایک بہت لوگوں کو رہت پہنچانے والی پہل ہے نگر نگم کی کیونکہ دیش کے کئی انمی کئی راجیوں میں لوگوں کو ہاری سبزیاں ابھی مل رہی ہے لیکن ان دور ایسا شہر ہے جہاں پر پورونا سال کی وجہ سے لوگ ہاری سبزیوں سے پوری کرا بنچیت نظر آ رہے ہیں یہاں پر پچھلے ایک مہینے سے لوگوں کو ہاری سبزیاں ہوں یا پھر پلپروٹ ہو وہ نہیں مل پائے ہیں ایسا میں نگر نگم کی آر سے جو ہے وہ یہ پہل کی گئی ہے کلیکٹر کے آدیش کے بعد اس کے بعد جب نے بھی سبزی بکریتا ہے ان کے ساتھ جب نے بھی نگر نگم کی زونال عدیچاری ہے یا پھر بارڈ کے کرمچاری ہیں ان کے ساتھ بیٹھک کے بعد یہ نینر لیا گیا ہے کہ جو سبزی بکریتا ہے ان سے سبزی سینیٹائز کروا کے اس کے الگ الگ باسکٹ بنوا کے جو ہے وہ راشن دکانوں پر جو ہے وہ بطریق کیے جائیں گے اور وہیں سے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی رہات والی خبر ہے کیونکہ جو ایک سو پچاس روپے کا جو سیکٹ بنایا جائے گا اس میں کوتنیل میرچی چماتر ہری سبجی کے ساتھ جو ہے وہ ایک طے ماترہ میں سبجیوں کی سنکھا رکھی گئی ہے تاکہ آٹھ طرح کی سبجیاں لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں کی دنچوریاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں انہیں رہت مل سکیں جی تمام جانکارے کے لیے دیپکہ آپ کا بہت بہت شکریہ نگاتا ننبل جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کچھ دنوں میں اندور سے اور بھپال سے بھی اور اچھی راہ مل جائے گی کیونکہ چرم سیما تھی وہ ختم ہو چکے تھرڈ فیس تھا وہ تھرڈ فیس میں یہ بڑھا ہے اب تھرڈ کے فیس کے بعد فیس ہوگا تو مجھے لگتا ہے ڈاؤن ہوگا اگر یہ لاکڈ ڈاؤن اور یہ سکتی نہیں ہوتی پہ چوتھے فیس میں ہوجی زیادہ پڑھ ریابہ سکتی ہو جاتی نرمال سکر نرمال آج کے آپ بھپال کے حال جال کچھ ملے جی بلکل نہیں ملے جی سی ایم ایچو کاریلے سے جو جانکاری ملی ہے سوتروں کے حوالے سے اس کے مطابق چار مریض ماتر چار آج پوزیٹیف پائے گئے ہیں اور اب یہ آکڑہ فور نائٹی نیگ یعنی کی یعنی کی چار سو ننی نیانبے تک جا رہا ہے تو ابھی پانچ سو کا آکڑہ فیلال بھپال نے پار نہیں کیا یہ بہت اچھی بات ہے اور قریب ایک سو نبے مریض کی بات کریں تو وہ اب تک چرائیو اسپتال سے دسچار ہو چکے ہیں آج شام کو ایکس مریض چرائیو اسپتال سے دسچار ہوں گے اور اگلے دو دنوں کے اندر ایک سو نبے جو آج دسچار ہوں گے وہ ایک سو نبے میں جڑے ہیں کی نہیں ہیں یہ الگ ہے یہ الگ ہے اچھی بات یہ ہے پانچ سو آپ بتا رہے ہیں لگ بھار پانچ سو نہیں پورا ہوا ایک سو نبے ڈسچار ہوں چکے ہیں تو سیدھے سیجھے تین سو دس ماتر کرونا پاسٹی ہو ہیں بلکل بلکل اور اچھی بات یہ اور ہے کہ اگلے ایک دو تین دن کے بھیتر قریب ساٹھ مریض جو ہیں وہ ڈسچارج کی کتار میں جو ہے چرائیو اسپتال کی اکیلی کی بات کریں تو وہاں ان کی یہ اسکتی ہے تو یہ ایک بڑا بہتر سائن یہاں پر نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر پردیش کی بات کریں تو پورے پردیش میں دو ہزار چھ سو انیس پوزیٹیو مریض ہیں جن میں سے پاس سو چودہ ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ایک سو تیس موتیں ہو چکی ہیں بھوپال میں اگر موتوں کی بات کریں تو پندرہ موت ہو چکی ہیں جس میں سے چودہ گیس پلیت تھے تو یہ معنی آسکتا ہے کہ جو گیس پلیت تھے چونکہ ان کی پردیش پلیت پرتیدوزت چھمتا بہت کم تھی لہٰذا اس بیماری نے کورونا وائرس کوویڈ نے ان پر زیادہ اٹیک کیا ہے اور انہی کو پوری طرح سے اس نے اپنی گرفت میں لیا ہے اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو کوئی لکشن نہیں ہے ان کی حالت میں صدار جو پندرہ کل جو موت ہوئی ان میں چودہ آپ مطلب گیس پلیت تھے جی بلکل کیونکہ کچھ کینسر پلیت بھی تھے جی جی اس میں کینسر پلیت بھی تھے اور کیونکہ گیس پلیت پہلے سے تھے بعد میں ان کو کینسر ہو گیا اس طرح کے مریض بھی وہاں پر پائے گئے ہیں اور خاص کر جس طرح سے جانگی روات کا علاقہ ہے بدوارہ کا علاقہ ہے منگلوارہ کا علاقہ ہے تو یہاں عدیتر گیس پرانے شہر میں رکھتا جو مریض ہیں وہ گیس پلیت ان میں صدقائش ہیں اور ان کی چونکہ پرانی جو بیماری چلی آ رہی ہے ان کے لیے بہت گھادک ثابت ہو رہا ہے جی اچھلے ہمارے ساتھ وجہ نیمہ جڑ گئے ہیں سنبات آتا اجین سے وجہ جس طرح اس اجین میں ابھی بھی دس نئے کیس سامنے آئی ہیں تو ظاہر ہے اجین میں بھی ابھی بھی آنکڑا کم نہیں ہو رہا ہے رازدانی کی بات کریں آرشک رازدانی کی بات کریں تو یہاں پر جو ریشو ہے کم ہونے کی کگار پر آیا ہے اسی طرح بڑھنگر جو جڑا ہوا ہے وہاں سویر وہاں بھی بڑھنگر میں بھی 27 نئے کیس آئے ہیں 27 ٹوٹل ماملے ہو گئے ٹوٹل ماملے ہو گئے کیا ہے بیجی نیمہ بتا رہا جاؤں گا بڑھنگر میں ایک ساتھ آج مجھے راتری میں جو ریکوٹ آئی اس میں دس لوگ پاڈیٹیو پائے گئے بڑھنگر کی کل سنکیا 27 ہو چکی ہے جو کی پرساتن کے لیے کنتہ کا وشہ بنی ہوئی ہے اور ابھی تک مرتبوں کی سنکیا شریف آکے نے بڑھنگر تیسل کی بات کی جائے تو چار ہے ٹکیا اور پورے اجین کی پورے اجین کی سنکیا 133 ہے لیا گئے ہیں آج آج پچاس لوگوں کے سنپل لیا گئے ہیں جن کی ریپورٹ ابھی آنا باتی ہے اور 350 ریپورٹ پیڈنگ پڑی ہوئی ہے اور بتانا چاہوں گا کہ آڈی گاڈی اسپطال میں اب ٹیسٹنگ اور سنپل کا کاری ہی ہی ہوں گا تو جس سے لوگوں کو رات ملے گی اور ریپورٹ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے اندر ہی پرابت لوگوں کو ہوں تکے گی ابھی ایک سے دو دین لگ رہے تھے کیونکہ ریپورٹ بھار سے آ رہی تھی انہیں امرت تو کتنوں کی ہوئی ہے مستیو بتانا چاہوں گا کہ عجیل جلے میں ابھی تک 27 لوگوں کی مستیو ہو چکی ہے کیا یہ 27 لوگ تھے جیسے نرمال جی بتا رہے تھے بہت سارے یہاں بھوپال گیا سپیڈک تھے بتانا چاہوں گا کہ 27 لوگ کرونا پازیٹیو تھے اور ان میں کچھ لوگ بیمار سے گرسید بھی تھے جی اور ویجے جس مرکہ دو ڈاکٹر پازیٹیو پائے گئے ہیں ظاہر ان سے کئی مریض بھی آئے ہوں گے پرامرس لینے کے لیے علاج کیا ہوگا کیا کچھ جانکار ہے آپ بیماری پہنچتی ہے تو پرساسن کے لیے ایک کڑی چنوٹی بن جائی چلی کڑی چنوٹی بن جائی پھل حال پوری طرح سے لاغ ڈاؤن ہے کہ باقی جگہ پہ دی جارہی وہاں بھی دی گئی ہے کیا سبجی کی کرانے کی میڈکل کی دودھ کی بتانا چاہوں گا کہ اجی اور انی سہتر جیسے بنگر کی اگر بات کرے تو پرساسن نے نیم بناتے ہوئے home delivery کی سویدہ کری اور home delivery بھی 500 سے کم کا سمان کے home delivery نہیں ہوگی ایسی سویدہ ہے پری ایسی لاگ ڈاون میں کسی پرکار کوئی رہات اجی میں نہیں دی جا رہی ہے بجے وہاں پر جس طریقے سے منج کس ٹھیک ہو گئے ہے مرنے کا ریشو ٹھیک کتے ہوئے ہیں جو پہلے کرونا پاس ٹھیک آئے گئے تھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو یہ لوگ ہیں وہ جین میں بھرت کچھ کو اندور بھی بھیجا جا رہا جو کرونا پاس تھی ہوئے جی آپ بتاؤں کارنٹائن جی لوگوں کو کیا گیا اور بھرنگر میں چار ایسی جگہ جن کو کنٹینمنٹ ایریا گوسیت کر دیا گیا اس بات ساندھا جہا آپ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ چار کنٹینمنٹ ایریا گوسیت کر دیا گیا سوال تمام جانکار ایک لئے شکریہ ہمارے ساتھ نربل نربل جی آپ اپنی بات پوری کر رہے تھے آج سے آج سے کھل گئے ہیں جی آج یہ دیکھئے قریب 38 دن بعد ایک بڑی کورونا کے سائے میں کہنا چاہیے ایک بڑی شب کار کی شروعات ہو گئی ہے آج جو سونے پڑھا تھا منترال اور دونوں ساتھ پڑھے جل کے ان کا منترالہ میں پرویش شروع ہو گیا تیتیس پرتیش کے قریب یہ آج سنکھیا دیکھی گئی اور باقاعدہ ان کی پہلے سٹیننگ کی گئی اس کے بعد انہیں سوسل ڈسٹینسی کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے سبھی جو عدھکاری آئے تھے وہ ماس لگائے ہوئے تھے دن سے وہ دھرے دھرے دور ہوتے ہوئے نظر آری تو یہ ایک بہت اچھا نظارہ دیکھنے کو ملا کی سرکاری کام کا چکی یہاں پہ ستپولہ کی بات کریں تو جب وہ گتی پکڑیں گے تو جسی سمسی آرہی ہیں جو دوسرے پردیشوں میں فرصے ہوئے ہیں ان کو آنے میں دکھ کرتے ہو رہی ہیں جو یہ ساری چیزوں کا سمادان کہیں نہ کہیں جب یہ کمیونکیشن ہوگا اور عدیقاری اس پر کام کریں گے تو زائد طور پر ہوگا اس کے علاوہ ایک اور اچھی بات یہاں پر نظر آرہی ہے کہ دھیرے دھیرے تین تاریخ کے بعد جو سنگیت بن رہے ہیں اس میں نور اور جین کی بات کچھ چھوڑ کے اگر بات کریں تو لاک ڈاؤن میں کچھ چھوٹے زلوں میں دی تیرہ وارڈ جو ہیں اگر ان وارڈ میں کوئی نیا مریض نہیں ملتا تو ان کو اورن جون میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تو یہ جو قواہیت چل رہی ہے اس پر سرکاری عدیقاری نگاہ بنائے ہوئے ہیں اور اس حساب سے باون وارڈ جو ریڈ جون میں وہ کہیں نہ کہیں راحت جو لوگ ہیں ان کو بھی میر سکے گی جی سیبنی میں راج جن کیا عالم ہے وہاں پر کتنے لوگ سانکرمیت ہیں یا پھر کتنے لوگ کورنٹائن ہیں جو ریپورٹ سے لی گئیں کتنی پینڈنگ ہیں جی میں بتا دوں کہ سیونی میں اب تک 67 سیمپل جاج کے لیے جبل پہنچ آئے گئے تھے جس میں سے 56 لوگ کی ریپورٹ آ چکی ہے اور یہاں پہ کوئی بھی پازیٹیو آنے کے قرآن جلے کے کسی بھی علاقوں کو یہاں پہ سیل نہیں کیا گیا ہے وہ دوسرے شیونی جلہ جو آجو باجو تین جلوں سے گھرا ہوا ہے وہ مہراشت جو مہراشت کا نادپور ہے اس سے بھی گھرا ہوا ہے وہ جو ہے اس میں دو تین جلے ایسے ہیں جس میں کورو کے پازیٹیو ہیں جس کو لے کے یہاں پہ کافی شکتی سے چانبین کی جا رہی لیے رجاند ہے وہاں پر چا کچھ بیوستائیں کی گئی ہیں کیونکہ آج کل سن بلکل آواز جاہی بند کر دی گئی ہے جو بھی گاؤں ہیں وہاں بلکل شیل کر دی گئے ہیں کہ جنگل میں کوئی نہیں جائے گا کیونکہ فورسٹ گارڈ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو کیا کچھ انتظامات وہاں پر کیے گئے ہیں جی میں بتا دوں کی یہاں پہ جو ہے پینچ نیشنل پارک ہے اس کو لے کے سب سے زیادہ جو ہے بہاری بیکٹیوں کو اب تو چونکہ جلی میں پرویس بلکل بھی نہیں دیا جا رہا ہے خاص طور پہ مہاراست کی سیمہ پہ یہاں پہ جو ہے ایک سو بیالیس لوگ یہاں پہ بیدیسی آئے ہوئے تھے ان کی جانچ کر جو ہے انہیں آئیسولیٹ کیا گیا اور اس کے بعد اب وہ لگوارد چودہ دن ہو چکے ہیں اور انہیں جو ہے ابھی یہی پہ ٹھہر آیا گیا ہے جی یہ بیدیسی 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 باہر کے لوگ مطلب کہاں کہ ہندوستان کسی کی یہ بیدیسی لوگ جو سیونی سے کچھ لوگ جو ہیں سیونی سے باہر گئے ہوئے تھے بیدیس وہاں بھی واپس آئے ہیں اور چونکہ پہنچ نیشنل پارک یہاں پہ پڑھتا ہے تو بیدیسی لوگ جو ہیں یہاں پر بھی آنا جانا ان کا لاغڈاؤن کے پہلے لگا ہوا رہیتا تھا تو اس کاران ان لوگوں کی بھی جات یہاں کی گئی ہے جو بیدیسی بھی ہیں چلے کل سیمپل سنتامل لیے گے کیا اور سیمپل لینے کی رکیہ جاری ہے کی اسٹاپ کر دیا ہے ابھی تو جو ہے یہاں پہ سیمپلنگ کا دور چال ہوئے لیکن خاص طور پہ یہاں پہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو قریب دوسرے راجیہ جیلوں سے آنے والے قریب ساترہ ہزار پاسشل لوگ یہاں پہ پیدل یا کچھ انی سادنوں سے آئے ہوئے تھے ان لوگوں کو جو ہے ہوم آئیسولیٹ کیا گیا ہے ان کی شکیننگ کر جو ہے انہیں ہوم آئیسولیٹ کیا گیا ہے وہی ہی یہ تھی یہاں کی ویوستہوں کے بارے میں اپنا ہم بات کریں تو یہاں ویوستہ پرساسن نے کافی چوست اور تندرست کی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے ہر پرتیک گرام میں جو ہے آئیسولیٹ سینٹر بنایا گیا ہے جو ساتھ کی بہوان ہے جو باہر پہ لوگ آتے ہیں ان لوگوں کے لیے ویسے سطور پہ دھیان رکھنے کے لیے وہاں پہ آئیسولیٹ سینٹر بنا کے انہیں چودہ دن کے لیے وہیی تورونٹائن کیا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن کو وہاں پر کیا آثر ہے دھیل دی گئی ہے یا پہلے سے کیونکہ آپ کے پیچھے آباد نہیں کہا یہاں پہ لگا دیا گیا ہے جو باہر سے زیادہ سادات میں لوگ آئے ہوئے تھے ان داؤں کو بھی ان داؤں میں بھی بیسے سطور پہ کٹی لگا دیا گیا تھا دھیل ہالکہ یہاں پہ نہیں ہے چونکہ یہ جو آنا جانا یہ لگا ہوا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کو جیسے گھر گھر تبتیاں پہنچ آنا گھر گھر پیڑانا گھر گھر پہنچ آنا ان لوگوں کو بھی اس طور پہ پاس یہاں کا پرشاہد دوارہ بتریت کیے گئے تھے اس کارال جو ہے ان لوگوں کا آنا جانا یہاں سے لگا ہوا رہتا ہے ہالنکہ دھیل کسی بھی پرکار کی یہاں پہ نہیں ہے پرشاہدہ کافی مستد ہے چلے تمام جانکاری کے لیے راجنر آپ کو بہت بہت شکریہ سلیم یہ پھر سے جانکاری دیتے ہیں کہ ابھی کیا سیمپل کتے باقی ہیں پینڈنگ ہیں کیا اور سیمپل بھیجے گئے ہیں درمار آبا جا رہی جی جی بلکل دیکھئے سیمپل سیمپل پینڈنگ ہے اس زمین اور جو کئی ریپورٹس قریب ہجار کی آس پاس کی سیمپل جو ہیں ان کی جائج ریپورٹ بھی آنا باقی ہے ساتھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پولیس بیبار سے جڑی دو اور خبریں ہیں اس میں ایک بری خبر ہے اور دوسری خبر اچھی ہے ایک بری خبر یہ ہے کہ جو کوہفیزہ تھانہ ہے اس کو پوری طرح سے کانٹینمنٹ کر دیا گیا ہے دراصل یہاں کی ایک مہیلہ سامنسپیکٹر اور دو سفاہی وہ کورونا پالیٹیو نکلے ہیں تو اس کے بعد پورے کے پورے تھانے کو کانٹینمنٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر بہتر خبر کی بات کریں تو پولیس میں چونکہ اب گرمی کا سامنے بھی آ رہا ہے اور پولیس چونکہ فرنٹ پہ اگدم سڑک پہ ہی زمین پر کام کر رہی ہے زیرو گراؤنڈ پر کام کر رہی ہے تو ان کی بہتری کے لیے جو ہے پولیس نے ان کے کھان پان میں بدلاؤ کرنے جا رہی ہے اب پولیس والوں کو جو ہے ملک شیگ بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ فروڈ جوز بھی دیا جائے گا ساتھی میں آپ کو بتا دوں کی بیس ہزار لیٹر دودھ کی برستہ کی جا رہی ہے ایک کمپنی سے بات کی گئی ہے جس کے ذریعے چوتر ہزار پیکٹ توفی جو ہیں وہ جلد ہی دیلیور ہونے والی ہیں اور پچھتر ہزار لیٹر جو ہے پچھتر ہزار باپ کی جگہ پچھتر ہزار پیکٹ جو ہے وہ ملٹ شیگ کے جو ہے وہ پولیس کو مہیا ہونے جا رہے ہیں بہت جلد اور تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ گرمی کے دن آ رہے ہیں چونکہ پولیس والے اگر توفی کھائیں گے تو ریائیڈٹ نہیں ہو پائیں گے تو جو سڑک پر آپ دیکھتے ہیں پولیس والوں کو ان کے صحت کا ضرور یہاں پر دھیان رکھا جا رہا ہے جس کے بہتر پرنام سامنے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ جو پولیس کے کھانے میں جو پولی تھی اس کو اب ہٹا دیا گیا ہے اس کی جگہ اب جو پیکٹ پولیس والوں کو بھٹے جا رہے ہیں اس میں روٹی کا ستھان رکھ دیا گیا ہے پولی کی جگہ اب روٹی دیں گے آلو پالک دیا جائے گا تو اس طریقے سے ویرائیٹی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے کیونکہ کئی پولیس والے احسے ہیں بلکہ جو بھی فیلڈ میں ہیں سبھی پولیس والے احسے ہیں کہنا چاہیے جو کی گھر نہیں جا رہے ہیں وہ ہٹلوں میں رکھے ہوئے ہیں یا دنشالوں میں رکھے ہوئے ہیں جس طریقے سے ان کے رکنے کی ویستہ کی گئی ہے تو یہ پولیس والوں کے جو دیوٹی نبھا رہے ہیں کڑی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اور بلتے موسم میں اب چونکہ گرمی شروع ہو چکی ہے تو ان کے لئے تھوڑی سی رہت کی بات ہے ظاہر گھر کا جائقہ بھی مس کرتے ہیں تو سیدھ کی بدلاؤں کیا گیا بلکل ہم آپ بلٹنگے نرمال جی کے پاس نرمال جی آپ کو سیمیورتی سے ملے گئے نرمال جی سے آپ کا بہت دنگا سیدھ تیواری جڑ گئے ہمارے ساتھ لکھنا دون سے سیدھ نہیں کیا بلکل لکھنا دون میں سیدھ جی کیا حال ہے وہاں پر کیا کتنے لوگ کو کوئی سنکربت ملا ہے کتنے لوگ کورنٹائن کیے گئے ہیں ریپورٹس کتنے لوگوں کے آئی ہیں کتنے سیمپل لیے گئے ہیں کیا کچھ جانکار ہے آپ کے پاس جب سے یہ کورونا کا وائرس کل رہا ہے سب سے لگ بگ آبی تک کے پیچھ میں پل ٹوٹل چھے سیمپل لیے گئے جس میں سے تین کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے باقی تین سپورٹ کا آنا باقی رہ گیا ہے اور دو سیمپل آج آج آبھی تھوڑی دیر پہلے ہی دیئے گئے ہیں اس کارا سنکھیا پہنچ جاتی ہے چھے چھے پہلے 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 دو آٹھ ہوں گئی آٹھ ہو جاتی ہے یہ کن لوگوں کے سیمپل لے جائے کیا یہ کسندے ہی ان کو بخار تھا سردی تھی یہ صرف باہر سے آئے تھے اس کارا سر اس میں سے کچھ جو سیمپل س لیے گئے ہیں وہ بخار اور سردی کے قارن بھی لیے گئے ہیں اور کچھ ریڈ جون ایڈیا سے ڈیلی سے اور سیٹول بغیرہ سے آئے ہوئے ہیں ان کا انہوں نے سیمپل دیا ہوا ہے تو سیر جی کو لے ٹوٹل چھے سے آٹھ لوگی آئے باہر سے باقی اور کوئی باہر سے نہیں آئے نہیں کچھ سردی جکھام بالے بھی ہیں سردی سردی نہیں سر سردی 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 چھوڑا دن کے لیے اور آئیزولیشن میں کچھ ایک کارنٹائن سینٹر بھی بنایا ہوا وہاں پہ بھی کچھ کرامین شیطر سے آئے ہوئے لوگوں کو رکھا گیا ہے سید لکھنا دون سیونی مہا راج سے بارڈر سے ہی ہے بہت سارے مجدور پیدل آئے تھے کیا لکھنا دون میں بھی آئے ہیں مجدور وہ اگر آئے ہیں دون کو کہا رکھا گیا ہے کھانے پانے سردی کیا ہے آپ کو بتا دوں کی لگت آٹھ ہزار لوگ باہر چے آئے ہوئے ہیں جن کو گرامین شیطر میں ہی کارنٹائن سینٹر میں کارنٹائن کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو ان کے گھروں میں کارنٹائن کیا گیا ہے کارنٹائن سینٹر ہے ان میں سانپان کی بہت سب ساسن کے دوارے کرائی جا رہی ہے اور وہاں پر اسٹاپ اوکلت ہے ٹھیک ہے جس طرح کے سیت وہاں پر جو کسان ہیں 29 تاریخ سے چنہ مسئول کی بھی خریدی شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے ناج کے تو ہوئی رہی تھی تو وہاں پر کسانوں کا کیا ہے خریدی کے اندر تک پہنچ رہے ہیں جیسا کی سبی لوگوں کو جانگاری ہے کہ ایس ایم ایس کے مادیان سے کسانوں کے پاس ایس ایم ایس جا رہا ہے اس حساب سے کسان خریدی کے اندر پر پہنچ رہے ہیں کچھ کسان جو چھوٹے کسان ہیں ان کا ادھکتم میسج جا رہا ان کے پاس تک اور بڑے کسان جن کے پاس میں 600 کنٹا اور 6 کنٹا تک کی کہانی ہے وہ کسان ابھی تک ان کے پاس میں بہت بھی کم ایس ایم ایس رہے ہیں جس کے قرارن وہ چندتید بھی ہیں شلی شاید وہاں پر سیت لہر چل رہی ہے یا پھر موسم خراب ہے کیا ایسا موسم ہے شیط وہاں پر سر ابھی تھوڑی تر پہلے موسم سافتا اور ابھی اچانک موسم میں نمی آگئی ہے باتل بھی رہے ہیں اور دیس ہوا ہوتا موسم بھی ہے دیس ہوا ہی چل گئی جیسا کی آپ دیکھ رہے ہوگے جی تمام جانکار کے لئے شیط شکریہ آپ آرون چون ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھوپال سے آرون چی تو اس میں سے گرامیڈ بھی زیادہ تر مل رہے ہیں تو کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس سے سمجھنا ہے دیپاک نشتر طور پر کریں گے کرونا کا جو کہر ہے اب گاؤں میں پہنچنے لگا ہے جو گاؤں بھی اچھتا تھا کیونکہ جو کرونا مہماری ہے بلکل بدیش کے چل کے پہلے سب سے پہلے بڑے سروں میں پہنچی بڑے سروں کے بعد جو پھر مہانگر ہیں ان میں پہنچتے پہنچتے اب جو اسٹیٹ کے جو کیپٹلز ہیں کیپٹلز اچھتا جو راج کے مہانگر ہیں ان میں پہنچنے کے بعد اب چھوٹے چھوٹے قسموں میں پہنچنے لگے چونکہ اب گائمیڈ کام کرنے لگے ہیں کسان گھڑوں سے باہر نکل آئے ہیں کھرید کا کام سروع ہو گیا ہے گیا ہوں بیچنے کا اور جو کسانی کا کام ہوتا ہے وہ سروع ہو گیا اس کی بیچ میں یہ خبر آنا تو نشی طور پر کہیں گے کہیں یہ چنٹا کا بیسہ بنا ہوا ہے پوری اگر پردیس کی بات کریں تو پردیس میں بچے تیتے جلے ہیں جو کرونا کے مری میرے ہیں اگر ایک اپتے پہلے یہ بات کریں تو یہ بائیس تیتے جلے تھے لیکن پاس ساتھ دن کے اندر یہ بڑھ کر بچے تیتے جلے ارمین نے کہا گاؤں میں پہنچنے لگا ہے کچھ ایک دو ابھی مرنے والوں کے سنکرہ جو پردیس میں ہے اس میں ساتھ سے آٹھ لوگ گاؤں کے ہیں گامیر ہیں حالانکہ وہ یہ جو کرونا سے موت ان کی ہوئی ہے ان میں اور بھی روگ تھے اور بھی وہ کہیں کہیں کہ کسی دوسری بیماری سے سکمت تھے دوسری بیماری سے بیمار تھے لیکن ساتھ طور پر کہ سکتے ہیں کہ کرونا سے مرنے بھی کیونکہ انہیں کرونا پوجیٹیپ پایا گیا تو اس کے بعد موت ہوئی ہے تو کہیں کہ پورا پورا داروں گدہ کرونا پر جاتا ہے کیونکہ جو اور بھی جو مرد انہیں تھے اور بھی جو مریض تھے اور بھی جو انہیں روگ تھا اس سے ساتھ بچ جاتے لیکن کرونا کے ساتھ ساتھ دونوں بیماری بیمارییں مل گئی اور ان کی موت ہو گئی اور انہیں کہیں 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 کہ سکتے کہ کال کے گال میں بولو سما گئے تو اس میں ساتھ سے آٹھ لوگ ایسے ہیں جو گامیر تھے کہتے کچھ چار سے پانچ لوگ کسان ہیں اس میں سے تین سے چار لوگ اس میں سے ہیں جو باہر سے آئے وہ مجدور تھے تو چنٹا کا پیسہ سب سے ملائی یہ ہے کہ اگر یہ جو کرونا ہے اور کرونا کا بائرہ سے اگر گامیر میں پہنچ گیا تو بہت بڑا سنکر کھڑا ہمارے پردیس کے لیے ہو جائے گا تو اس بات کو سرگار کو دھیان دیدا چاہیے اسی کے چلتے پیسے تین چار دن سے برابر جب سے مکہ منتری نے پردان منتری نے مکہ منتریوں سے بات کی ہے اس لیے ابھی تین تاریخ تک یہ انتیار کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ ڈاؤن کو کھولا جائے کیونکہ لوگ ڈاؤن کھولتے ہی کئی نگی اپنا تفریقہ ماہول نہ بن جائے کیونکہ پورے پردیس میں باہر کے راجوں کے لوگ بھی ہیں اور یہاں کے لوگ باہر بھی ہیں تو اگر ان کا آبا گون پردیس میں ہوتا ہے اور پردیس کی رائدھانی کے ساتھ کہیں اندور اور بھوپال کے ساتھ اور بھی جو چھوڑے جلے ہیں جہاں ابھی کرونا نہیں پہنچا ہوا کیونکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 32 جلوں میں کرونا ہے سابطہ پر 20 جلیا بھی بچے ہوئے ہیں جو بلکل گرین جون میں آتے ہیں وہ بلکل سابطہ پر بچے ہیں ان میں کرونا نہیں ہے جیسے بھنڈ کی بات کرے ہیں بھنڈ میں نہیں ہے دکیا میں نہیں ہے گناہ میں نہیں ہے اور اگر ہم یہاں چلے جائے جیوالپور کے کچھ ایسے جلے ہیں جہاں پر کرونا نہیں ہے اگر وہاں کچھ لوگ پہنچ گئے تو وہاں ہو سکتا ہے سنکرمال پھیل جائے کیونکہ سابطہ پر کہہ سکتا ہے ابھی تھوڑا روکنگ ہم آپ کو ابھی تھوڑا روکنگ راکیش سیوازتو جوڑ گئے ہمیں ساتھ گھنسور سنی سے راکیش وہاں پر جس طریقے سے کئی سیتر ہیں جس سرکسط ہیں وہاں بھی سرکسط ہیں وہاں پر کوئی کوئی کورنا پوزٹے ملا ہے سنکرمے کتنے کوئی کورنٹائن کیے گئے کیا کچھ رپورٹ آپ کے تاس سر جیسے کہ ابھی کوئی بھی سنکرم نہیں ملا ہے یہاں پر گھنسور میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رپورٹ سیمپل لیے گئے سر ابھی کے نام تو پاہ سیمپل لیے گئے جیسے کہ پاہ سیمپل میں ٹیم نگٹیو آ چکے ہیں اور دو سیمپل ابھی آئے نہیں لیے بڑی پاہ سیمپل لیے گئے تو کیا یہ پاسوں باہر سے آئے تھے کہ ان میں کچھ لکھن پائے گئے بخار ہے کسی کو کسی کو فردی جکھام نہیں ٹھیک ہو رہا یہ ہے کہ باہر سے آئے ہوئے ہو گئے سیمپل لیے گئے آیا ہوتا ایک ایمپل میں ادھیکاری ہے جو ان کے باالک ڈلی سے آیا گیا تھا وہاں پہ ان لوگوں کو رکھا گیا تھا گھر میں اچانک اس کی تغییت خرام ہوئی بخار ہوا سردگی ہوئی تو اس کو پورنٹائن لے کے گئے جیلاں سپل میں وہاں پہ اس کی جو رپورٹیں آئیں اس کو جولپور بھیجا گیا تھا تو جولپور جانے کے بعد اس کو گھنسوہ آسپٹل میں رکھا جیا سواس سواگ میں اس کے بعد اس کے بعد اس کو جو رپورٹ آئی 3 دن بعد وہ نگیٹیو رپورٹ آئی سر اس کے بعد ان کو گھر میں رکھا گیا سر گھر میں ہی کورنٹائن کی گیا تو باقی اور چار پہنچ سمپل میں تیک تو وہ ہوگے باقی چار سمپل کن کے لیے گئے دو سمپل ان کے ممی باپا کی میرے گئے جو وہی نگوٹیو رہے سر 3 سمپل ابھی آئے نہیں سر 3 سمپل آئے نہیں راکی سے ظاہر ہے کہ وہاں پر کورنٹائن سینٹر بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا ہے ویبستہ کیا کچھ کی گئی سواسلی باق کی طرف سے سر پر 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 بنایا ہوا اس میں اس میں ہی سارے مریجوں کو رکھا جا رہا ہے اور یہاں پہ دنسور میں جو ستتر گام بنچاد آرہے ہر گام بنچاد میں ایک ایک سینٹر بنایا گیا ہوئے چھک ہے ظاہر ہے وہاں پر زکام خانسی کے لگ زیادہ موسم پرورتن ہو رہا ہے اور ابھی بارش ہو رہی ہے وہاں پر بارش ہو رہی ہے سر بارش ہوئی سر اور ابھی بہت ایسا مریج جو سر بی زکام والے جن کو ہو رہی ہے وہاں پہنچ کے اور اپنے مریج کو لے کے آتے ہیں وہاں پہنچ ہو رہی ہے چھتیا بارش چھتیا کچھ کھانے پینے کا دکانے کھلی ہیں وہاں سیدھے 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 سر ابھی تو تین تارے تک ٹوٹر لانگ دا ہونے یہاں کوئی مارکت نہیں کھلانے دکانے سیدھے کچھ لوگوں کو پرمیشن ملا ہو ہے اور سجدی بازی لوگ اپنے چھلیا ہمیں لے کے گھوم 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 سیدھے 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 اور ابھی خریدی جن چالو ہے سیدھے وہاں سوسال دیسانسیng کا پالن ہو رہا ہے سوسال دیسانسیng کا پالن کیا جا رہا ہے بہتا ان کو ایک از میرے میٹر میں اپنے رکھا ہوا ہے سلیرہ کے ساتھ تمام جان کھائی کے لئے سکرے آپ کا اور ارون نے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ارون جی ارون نے آپ نے بولا گاؤں تک پہنچ گیا ہے تھوڑا سہروں کی بھی خبر سہر میں کیا آپ نے گھومے ہوں گے عدیقاری کچھ کرمچاری ان کی کیا خبریں ہیں یہ جو سب سے بڑا تاست یہ ہے کہ جو کرونا گاؤں میں پہنچا ہے اس کے ساتھ سہروں میں بھی کہنے کی دستک بھی دے رہا ہے آج چونکہ اچھی خبر ہے آج جو مریض ہیں زیادہ نکل کر سامنے نہیں آئے لیکن اس سے آپ مور کالک نہیں کہہ سکتے ہو سب سے بڑا تاست جو پردیس سرکار کے لئے ہے تین دنے بچے ہیں لوگ ڈاؤن کو ختم کرنے میں لوگ ڈاؤن کو ختم بھی کرنا ہے سکتے دلتا بھی دینی ہے تو ساتھ میں کرونا کو پھیلے میں نہیں دینا ہے اس لی کے چلتے ایک پردیس سرکار کے لئے پر بہت بڑا ٹاسک ہے اسی کے چلتے ہیں آج ٹاسک فورک جو پردیس سرکار نے بنایا تھا اس کی میکنگ کی جا رہی ہو جس میں نیتیو میٹنگ کی جا رہی ہو جس میں نیتیو میٹرہ ساید بیڈی سرما ساید مکماندی شیرہ سینگ چوہان ہیں بیڈیو کانفرینسنگ سے ڈسکس کر رہے ہیں یہ کیونکہ تیس تاریخ ہے تین تاریخ وہ اب اپنے جگہیں آ جا سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا سنکر کھڑا ہو جا سکتا ہے ان کا پاس بنائیں گے پاس بنانے کے لئے کیا بے بستہ ہے سماؤنا یہ یہ پتر دیا ہے کہ وہ اپنے بہان سے چونکہ پہلے جو پاس بن رہے تھے آج سے تین سے چار پاس دن پہلے جو پاس بنائے جا رہے تھے اس میں ریجن لکھا جاتا تھا اس سے ریجن دو یا تین مان ہوتے تھے کسی کی موت ہو جا تو وہ جا سکتا تھا اور ساتھ میں یا کسی گمبیر حالات میں بیمار ہے یا ڈاکٹر کا پرچہ ہے تو وہ یہاں پر ایک دوسرے شہر میں اور ایک دوسرے پردیس میں آ جا سکتا تھا لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ آرام سے ای پاس بنوا سکتا ہے اور زیادہ اس سے پوچھتا نہیں کی جائے گی ای پاس کے لئے وہ اپنے بہان سے کہیں کہیں یہاں ماں آ جا سکتا ہے چونکہ مجدوروں کو لیے بھی گائیڈ لائنٹ چیکی گئی ہے کہ مجدور اور اپنے اپنے پردیسوں میں اگر مد مدیش کا کوئی نباسی ہے اور اربین بہت اچھی خبر دے رہے ہیں آپ ایک بار پھر آپ کے پاس آئیں گے اس خبر کو جس سے عام آدمی بھی ہمارے درسک بھی کو سمجھ لے اس کو کی کیسے کو اٹھنا ہے محمد عزل خال کیولاری سے آگیا ہے کیولاری حرمال سنگھ کا چھتروہ کرتا تھا پور منٹری جی محمد جی کیا ہے خبریں پوری جلے کی طرح کیولاری میں جو ہے اسٹی کی کوڑنا کو لے بہتر تابو میں ہیں شاشن پر شاشن کافی مستد ہے اور کلیکٹر کے آدیش کے آدھال پہ گاؤں گاؤں سواسط ملا جا رہا ہے لگوک ایک سو اتھیا سی گاؤں میں سواسط ملا نے گھر گھر جا کے دلتک دی تھی لگوک ایک لاکھ ارسٹ ہیار لوگوں کی اسکی میں اسپینڈ کی گئی اور چار سندگ ماملے یہاں سامنے آئے تھے ایک انڈوار سے ایک یوٹی آئی تھی تو ایک یوٹی اور اس کے جو دو بھائی ہیں ان کو ان کا سیمپل پہنچایا گیا تھا جوالکل اور ایک مرت ایک بیماری سے ایک بیماری سے مرت ہوئے تھے تو ان کے لکھن کچھ سنٹر کچھ مل رہے تھے تو ان کا بھی سیمپل جوالکل پہنچایا گیا تھا چاروں ہی سیمپل کی رپورٹ نگیٹیو آئی ہے باقی کوئی پینڈنگ نہیں ہے آپ کے ہاں سے جی نہیں کوئی پینڈنگ نہیں ہے تو قورنٹائن سنٹر بھی بنا ہے آپ کیا فرمہ سبھی گرام پنچایا گیا ہے سبھی گراموں میں جو شاچکی اسکول ہیں انہیں بنایا ہے اور جو بھی لوگ باہر سے آ رہا ہیں بہت سے محضور ہیں پیدل آ رہے ہیں جو لوگ باہر سے جورب میں آ رہے ہیں تو گراموں میں انہیں گثنے نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ جو کورنٹائن سنٹر بنایا گیا ہے یہ انہیں رکھا جا رہا ہے پنچائے پہ پوری برستہ کی جاری ہی کہانے پینے کی سوشل جسٹینسنگ کا پورا پالانو اللہ سمیہ پہ کھانا نہیں ملنا ناستہ ملنے ہی ملنا جربی میں کوئی پھین نہیں لائٹ نہیں اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں ایسی یہاں کوئی شکایتیں نہیں ہیں شاشن پر شاہ سن کا بھی مستعد ہے اس طرح کیلئے کوئی شکایتیں کورینٹین سینٹر میں ابھی تک نہیں آئی سلیہ محمد جس طرح سے رمضان کا مینہ چلتا ہے کیسے چلتا ہے روزے بلکل بہت بڑی ہے جنگی سے چلتا ہے سب ہی لوگ لوگ راکڈاون کا پہلن کر رہے ہیں شاشن پر شاشن کے دیئے نردوشوں کا پہلن کر رہے ہیں کون بھی روزے دار یا نمازی جو ہے وہ محجیدوں میں نہیں جا رہا ہے باقایدہ جو دھنگرو ہے اور کے دوارہ شاشن پر شاشن کے آدھیشوں کا پہلن کروایا جا رہے ہیں اور لوگوں سے اپیل کی گئی ہے شاشن پر شاشن نے انششکل پہلے سے بھاگنے ہر جگہ جو بھی دھنگرو ہیں جو بھی محجیدوں کے امام وغیرہ ہیں ان لوگوں کو بیٹک لیے ان لوگوں کو بیڈیو جاری کروائے گئے ہیں ان لوگوں سے اپیل کروائے گئے ہیں سب ہی لوگ کانٹرول میں ہیں سلام جانگر کے لئے محمد آدیرسان آپ کو سکریہ چوئے وہ کسی جانگر دیرے تھے عربی نیوگا پھر سے بتائیں جو مجدور ہیں چھاتر ہیں یا اور کوئی ہیں ان سب کو ایپاس سٹیٹ سے باہر بھی جانے کے لئے بن جائیں گے جو دیرے کے اندار ہی جو دیسٹر کو ڈسٹرٹ ہے جو سنٹر گورنمنٹ نے گایدلائن جاری کی ہے پہلے چوہ سٹیٹ گورنمنٹ نے کی تھی لیکن اب سنٹر گورنمنٹ نے گایدلائن جاری کی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو انٹر اسٹیٹ ہیں وہ اب آبا گوان کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو جلے کا ایدی ایم کو پاور دیئے گا ہے جلہ دکاری کو پاور دیئے گا ہے کہ وہ پاس جاری کریں گے اور ساتھ میں اب اس پاس میں کہنے کی ستلتہ بڑھتی جا رہی ہے کوئی بھی زیادہ کوئی بیسا کارل نہیں پوچھا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ دن دن پہلے کی بات کریں تو جب پاس بنوائے جا رہے تھے تو اس میں بہت سارے کارل پوچھے جا رہے تھے کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں آپ کا کون سا کام ہے کون کوئی کسی کی موت ہو گئی ایسے بہت سارے اس میں کولم تھے اور بہت ساری جانکاریہ اس میں مانگی جا رہی تھی لیکن آج سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک مہی کے بعد اب کوئی بھی اگر دوسرے پردیس میں جانا چاہتا ہے چھاتر ہے مزدور ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو کسی اپنی رسداریوں میں آئے ہوئے تھے کئی ایسے پرچت بھی ہے ہمارے پاس بھی یہ لوگوں کے فون بھی آ رہے ہیں کہ ہم یہاں فسے ہوئے ہیں جائیں کیسے تو ان کے لیے خبر یہ ہے کہ ایک مہی کے بعد وہ پاس اپلائی کریں ایک آن لائن بغیرہ دیا ہوا اور یہ سب سے پہلے اندور جلے نے شروع کیا ہوا ہے اندور کر کے ایک بیپ سائیڈ لانچ کی گئی ہے بیپ سائیڈ میں آپ اپنا پورا نام پتہ بھڑی ہے نام پتہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک ایسے میس آئے گا اسی ایسے میس اسی اس پر ایک لنک آئے گی لنک پر آپ کا پاس جو یہ پاس ہے وہ اس میں بنا ہو ملے گا اس کے معظم سے آپ کہیں بھی دیس کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں تو صاحب طور پر کہہ سکتے ہیں یہ اچھی خواہ رہو یہ کہ تین سے چار دن کے لیے بیلٹ رہے گی اس کے بعد آگے کیا رنید بنتی ہے کہ ان سرکار کون سی گیرلہ گیتی ہے لیکن وہ گھر تب تک جائیں گے تو ان کو کورنٹائن تو نہیں کر دیں گے ہاں وہی کہ اب تک جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جا رہا تھا تو چودت دن کا کورنٹائن باہر کیا جا رہا تھا کیا آپ کے گھر میں ہی کیا جائے گا کہ انہیں کورنٹائن یا نہیں کیا جائے گا ساتھ مہتپور یہ ہے کہ ساتھ پورے پردیس میں ساتھ ریڈ جون بنائے گئے ہیں ان ساتھ ریڈ جون جلوں میں سے اگر کوئی جاتا ہے تو اسے کارنٹائن چوزر دن رہنا ہی پڑے گا یہ تیہ ہے اس کے علاوہ جو یلو جون ہے اس میں ساتھ دن کی پرکریا ہے اور جو کہ سکتے گرین جون ہے اس میں ساتھ جلہ پر ساتھ انٹیہ کرے گا کہ آپ کی حالات کیسی ہے کیونکہ ان کے پاس جو اسپورٹ جو مسین ہوتی ہے اس میں وہ چیک کریں گے وہاں آس پاس اس میں پرکریا جلے میں آپ جب جیسے آپ ایم پی سے یو پی جائیں گے تو بورڈر پر پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جس میں ایک ڈاکٹر بھی ہے ایک نرس بھی ہے کمپاؤنڈ بھی ہے بہت ساری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے پولیس پورٹ وہاں پر لگی ہوئی ہے آپ کو بہتا ہے وہ چیک کرتی ہے چیک کرنے کے بعد اگر وہ سنتشت ہوتے ہیں کہ آپ ہسپسٹ ہیں اور اب آپ جا سکتے ہیں اور آپ کی ایسے جلے سے نہیں آئے ہیں کہ بوجلہ ریڈ جون میں آتا ہو اگر بوجلہ ریڈ جون میں آتا ہوگا تو آپ کو نیشت مالی جی کے چودہ دن کی آپ کو کوئی ٹیم میں بھیجا جائے گا ہم نہیں جا سکتے ہیں راج جسے جڑ گئے راج کیا خبریں ہیں بالا گھاٹ کی جی سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بانہ جون میں بالا گھاٹ دکھا گیا ہے اور یہاں پر ابھی چکوئی کورونا کا پیسنٹ نہیں ملا ہے کورو سیمپل کتے لیا گیا ہے ریپورٹ کتے آئی ہے سر یہ ریپورٹ آئی ہوئی ہے پچھون سیمپل لیا گئے تھے اور سیس اس میں سے ریپورٹ آ چکے ہیں جو نگیٹیو ہیں اور سولہ ریپورٹ باقی ہیں آنے کی رسم میں سے ایک جو ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو سندگتے باہر سے آئے تھے یا وہیں کے جو اس طرح کے کچھ لکھوڑ دیکھے تھے اس وجہ سے ان کے سیمپل لیا گیا ہے پالا گھاڑ دلے میں لڑپک سچ پس ہزار سے زیادہ مجدور جو ہے بھارٹ کلائنس کیے ہوئے سے وہ آئے ہوئے ہیں پالا گھاڑ کے گرامیڈ شتروں میں جو نواز رسے ہیں جو بھارٹ کام کرنے جاتے ہیں وہ لوگ یہاں پر آئے اور کتنے لوگوں میں سے جانجوی کی جا چکی ہے سوال سیوال کا عملہ اس پر کام کر رہا ہے اور وہ گھر جت جا کر کے انہیں چیک کرتا ہے اگر ان میں کوئی بخات جیسا ہے یا کوئی ایسے خشن دکھائی سکتے ہیں یا اسے کنکھا یا نظر آتے ہیں تو انہیں پرنٹائن بھی کیا جاتا ہے کہ ہم پل جائے تو انہیں پرنٹائن بنائے گیا ہے کیندر بنائے گئے ہیں اور اس کیندروں میں انہیں رکھا جاتا ہے کتنے دن کے لئے رکھا چودہ دن پورا کرواتے ہیں وہاں سوڑھائے کیسی ہے چودہ دنوں کے لئے پرنٹائن کیا ہے اور انہیں پرنٹائن چیزے ودائے کوہنے پرنٹائن رہے ہیں وہاں پرنٹائن چیزے دیکھرک میں رکھتے ہیں وہاں پر کھانا اور پانی اور ساری چیزے دائیں بیہتر کر کے رکھی ہوئی ہیں حال�کہ بیج بیج میں جو ہمارا بہلا گھاٹ بلا ہے بہلا گھاٹ بلا تین سیوہوں سے گیڑا ہوا ہے تشتیدر متحدہ دیس اور مہاراستہ ان سیوہوں کے کووش دیل کیا جا ہوا ہے اور ان سیماؤں پر چپوس بنائے گئے ہیں جہاں سے باہر سے کوئی بھی لوگ وہاں آتے ہیں تو انہیں وہی پر خوب سے جاتا ہے اور انہوں نے ان کی انسرینیم کی جاتی ہے اور انہوں نے کرنے کے بعد انہوں میں سے جو سرس آجاتے ہیں انہیں دھر جانے کی جاتا ہے اور جنہیں دکھوسٹ نہیں پر آجاتے جنہیں سرکتے ہیں انہیں قورنٹین کیا جاتا ہے حالت کہ قورنٹین سنٹروں میں بار بار سکھائیں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بوٹن کی ببستائیں ٹھیک نہیں ہیں بس وہی سوال تمہارا تھا آپ سے جی باقی دکانیں کچھ کھلی ہیں کرانے کی کرانہ دکان کی ببستائیں سہری شہطروں میں بنائی گئی ہیں سات بجے سے دوکر بارہ بجے سے کھلی ہوتی ہیں بلکل راج بسین وہاں پر چکے نقسلی گھٹلینیاں پر رہتی ہیں تو کیا ابھی بیچ میں کوئی اس پرکارے بسانت ہیں یا پھر کوئی گھٹنا کو انجام دیا ازدرمیاں جب سے لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن کے دوران نکسلیوں نے یہاں پر ایمی سانہ چیتر انپرگر سے چاوکی ہے وہاں پر اس سے اندر ایک سندوق کر کے کوئی جگہ ہے وہاں پر مہر بیر کی سہر آئی تھی جس کی قبر ہم نے چلائی بھی تھی بہت 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 دھنیواد ہو منڈی میں خریدداری چالو ہے یہاں کی برابر خریدی چالو ہے وہاں پر کسان سوچل رسنسی کا جھان رکھتے ہوئے وہاں آتے ہیں اور سمائے سمائے پر عذیکاری اور جن پچھنیدی ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے آدھار پر اس سے کار بھائی کی جا رہی ہے انہیں ان کی سمارزنسل کیا جا رہا ہے چلی بہت بہت دھنیواد راج جی آپ کا ایک والد پھر اربین جی کے پاس سلتے ہیں اربین جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھوپال اندور والوں کو کارنٹائن کیا ہی جائے گا یہ راج جی کے باہر کیا جائے گا کہ بھوپال کا آپ کے گوالیر پہن جائے گا کوئی تو اس کو بھی کارنٹائن کر دیں گے یہ پورے جیس کی بات ہے جیس میں سترہ ایسے رہنجان جیلے ہیں وہاں سے کوئی بھی درستی کر جاتا ہے تو اسے کارنٹائن ہنڈڈ پرسن کیا جائے گا کیونکہ جس سے پہلے ہم ابھی گوالیر گئے تھے جب پتہ لگا کہ بھوپال سے آئے ہیں تو وہاں کا پورا پرسن نے ہمیں ایسے گھیل دیا جیسے ہم کہیں ایسے گھل کے بھوان سے سیدھے آئے ہوں تو ساتھ طور پر یہ سترکتہ بڑھتی جائے بہت درستی آئے ہم آگئے ہوں جیسے بلکہ سترکتہ بڑھتی جائے بڑھتی ہی جانی کیے کیونکہ یہ ریڈ جون میں آتے ہیں جیلے اور ریڈ جون کو بڑی گربیتہ پروپر بچار کر کے کیونکہ دیکھا گیا ہے اگر یہاں سے کوئی بندہ جاتا ہے اگر اندور سے بھوپال سے مونینہ سے کوئی جاتا ہے تو اسے جنور کونٹین میں رکھا جائے گا کہ سکتے گھومکار آواز سے ہوگا اور ساتھ طور پر اور جگہ سے کوئی جاتا ہے تو یہ خیتلتہ بڑھتی جائے گی کیونکہ تین تاریخ کے بعد کہنے کہیں جو چھوٹ دینی کی بات کی جا رہی ہے وہ چھوٹ دینی کی بھی گئی ہے بیت تاریخ کے بعد یہ سنکٹ اور بھی کھلا ہو رہا ہے چونکہ ابھی آپ نے بیت تاریخ کے بعد جو پورے پردیس میں دیس میں اینے کی تول چالو کیے گئے ہیں یہ کہیں نے کہیں بہت بڑا سنکٹ کھلا کر سکتے ہیں کیونکہ آبا گون اتنا زیادہ ہے سارے ڈائیور وہاں پر چلتے ہیں پہلے بھی ہم نے سکایت کمپینٹ کی تھی لیکن اس کے بعد اگر وہاں پہ جرابی لاپروائی ہوئی تو نشتر طور پر مان لیجئے جو اینے کی تول چالو ہوئے ہیں ان میں یہ بہت بڑا سنکٹ کھلا ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ سکتے ہیں ٹکٹ کلیکٹر ہیں یا پیسے لینے والے لوگ ہیں وہ کسی بھی چیز کا اعتحاد کے طور پر نہ تو وہ ماس لگا رہے ہیں نہ ہی وہ کہیں ہاتھوں میں گلیس پرن رہے ہیں ساری آسبدہ کے ساتھ وہ سارا وہاں پر کام کر رہے ہیں جب کسی سکایت کی گئی تو کسی بھی مالک نے جو اینے چاہی کی کیونکہ یہ اینے چاہیی جو وہ ہے وہ انہیں تھے کے دیئے ہوئے ہیں تھے کے کے مادیم سے وہ لوگ ٹول بسولی کر رہے ہیں تو کہیں نہیں کہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو پر سرکار کو جھان دینا چاہیے جو نیم پھولو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ایک بھی ڈائیور کو کسی کو سنکٹ کمال ہوتا ہے جتنے راستے میں جاتا ہے تو برابر سے سنکٹ کمال ہوتا جائے گا تو یہ کہیں نہیں کہ جھان دینے والی بات ہے موانکہ کے لئے موانکہ کے لئے آپ کا عربن جی ہمارے ساتھ پیوس دیکھ سے جڑ گئے ہیں کٹھنگی سے پیپاتی جی پیوس دیکھ سے جڑ گئے ہیں کٹھنگی سے ہیں بالا گھاٹ سے آپ ہی سوال کر لی جائے پیوس بہا پر کوئی سندک دے یا کتنے لوگ قورنٹائن کیے گئے ہیں کتنا سیمپلنگ سکرینی کا کار کس پکار سے چل دہا ہے بہا پر نہیں یہاں پر ایکٹولی سیمپلنگ ہوئی بھی اس کے پہلے پہ اس کی ایک کی ریپورٹ مجھے چیو آئی ہے دو کی ریپورٹ بھی آنی باقی ہے حالانکہ یہاں سے لگوانٹ اپنی کلومیٹر تاری پڑھتا ہے اپنے مہاراستی بورڈر بند آ رہا جہاں پر کچھ کچھ پازیٹیو کے سوائے گئے ہیں جن کے جلتے اینٹی کی تازمہ سکر بورڈروں کو لاب کردی رہ گیا ہے جیس میں کٹنگی کٹنگی حالانکہ مہاراستی لگا ہی ہے اس کا رنگ کٹنگی کو ٹوٹل لاب داؤن کردی رہ گیا ہے پوری سیماہ کو پیل کر کے وہانوں کا آواز آئی ایمارجنسی سامانوں کی دو تین سر سپلائی بند کردی گئی ہے جب سے وندارا میں یہ ایک کیس ملا ہے تب کیوں سے یہ پچھانے سائیں کہ تین سیمپل جو لیے گئے تھے وہ کن کے ہیں سر ایک یہاں کے اتھانی لوگوں کے ہیں جس میں سے ایک ہندار سے آئی تھی ساترہ سیمرے جن کا سیمپلین ہو چکی ہے اور ان کی ریپورٹ بھی میریٹیو آئی ہے باقی دو لوگ دو لوگ اس تھانی ان کو کوئی لکشر پائے گئے تھے سر ان کو اچانے سے تو جنرات بھی تھی تو ان کو پردوں کے سن یہاں سے چیک اپ بھی گئے ہیں والا گھر بھی جا گیا ہے اور ان کی سیمپلین بھی کرتی گئی ہے مگر ابھی ریپورٹ آنی باقی ہے تو وہ کورنٹائن سستیتی میں ہے آپ کے ہاں سے کورنٹائن سستیتر ہے کٹنگی میں کٹنگی پہنچیل میں کٹنگی پہنچیتے ہیں ہر پہنچیتوں میں انوید باقی ادھکاری کی آجیستور کورنٹائن سستیتر بنائے گئے ہیں جہاں پر خیدر آباد مدراز اور مہاراکھ سے آئے ہوئی جتنے بھی لیبر آرہا ہے موضوع جو بھی آرہے ہیں ان کو وہاں پر ان کے گران تک کے پہنچائے جا رہا ہے اور وہاں پر ان کو کورنٹائن سستیتر بنکھا جا رہا ہے سالے تمام جانکار کے لئے مدبر سوپی اپیوشو آپ کا اور سنجے ڈاؤگر دیبا ہمارے چاہتے ہو گئے ہیں بھبال سارے سنجے جی کیا کچھ ہے آج آپ کے پاس اپ ڈیٹ نگر نگم ان چیز سے سنبھل بلکل دیپک آپ کو ایک تو سب سے پہلے جو آدیش آیا ہے ایک نیا آدیش ابھی جسٹ آیا ہے اس کو پہلے اس کی جانتا ہی دے دیتا ہوں جس پر بہار کے راجیوں میں جو ودیارتی شمیق کیا ویپاری انہیں کارنوں سے گئے ہوئے لوگ فسے ہیں ان کے لئے ابھی بہت سے ایک آدیش جاری کیا جا ہے ان میں ساتھ ادھیکاریوں کی نیفتی کر دی گئی ہے جو ادھیکاری الگ الگ راجیوں سے سنبھل دیت رہے گے اور ان جیسے ملش شیواستو جی جو ہیں وہ گزرات ہیں راجیستان سے جو ودیارتی وہاں فسے ہوں گے یا شمیق جو وہاں فسے ہیں ان کو لانے کے لئے جو سرکار کے بات کر دی ہیں وہاں کے سرکاروں سے بات کرنے کا کام ان کو دیا گیا ہے اس پرکار سے دیکھا جائے تو انہیں کی بات کروں تو مدوش شیواستو جو ہیں اترہ پردیش اترہ خند اور پنجاب سے انہیں ودیارتی چھاتروں اور انہیں کو لانے کی ان کے اوپر جواب داری دی گئی ہے وہیں اگر بات کریں تو دیراج بندلوی جو ہے دلی اوم حریانہ کے لئے بات کریں گے دیپک دیپتی رستوگی مہاراست و جھارکھن کے لئے دیپتی دیپالی رستوگی ہے دیپالی رستوگی جی سر دیپالی رستوگی یہ سر مہاراست و جھارکھن کے لئے بات کریں گی اور آئیرین سندھیا تمیل نائیڈو کیرل اوم پانڈی کیری کے لئے ان کو باہر سپا جائے ہیں وی کرنڈ گوپال آنڈر پردش تیلنگانہ چھتیز کا اولیسہ اوم اتتر پوروی راجیوں کے لئے وہیں ایک ایلیا راجہ ٹی کرناڈک اوم گوہ ان ادھیکاریوں کے یہاں پر جاتے ہیں کہ جو بھی وہاں پر فکے ہوئے دیارتی کرمچاری یا کوئی بھی ہو ان سے نمبر بھی جاری کر دیئے گئے ہیں کہ وہ ان سے بات کر کے ان کے راجی میں جو بھی پرشانی آ رہی ہے وہ یہ ادھیکاری وہاں پر بات کریں گے اور ان کو یہاں بڑی سرلتہ سے اور آرام دائے کہ طریقے سے یہاں لائے جائے ان کو کسی بھی پرکار کی آسویدہ نہ ہوں اس کا دھیان بھی ان ادھیکاریوں کے جواب داری دی گئی ہے سر اب نگردگم کو لے کے بات کر رہی میں سنجھے ایک اور اس میں یہ تو دوسرے راجیوں کی بات ہے دوسرے راجیوں کے لیے بڑے بہت سینر ادھیکاری ہیں جن کے آپ آئی ایس ادھیکاری ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں جنے کے اندر جو ہیں جیسے آپ ان دور سے گوالیر جانا ہے گوالیر سے ان دور جانا ہے بھوپال سے اور کہیں جانا ہے اس کے لیے بھی کوئی ایسی تیم منائی گئی پھلکہ سر اس کے لیے جیسے پہلے سے ہم لوگ بتا رہا رہے ہیں اور سیوگی نے بھی بتایا کی جو آن لائن تکریہ بھی گئی ہے آن لائن کے ترو ہی ایک سمیتی جو واللوپال نے بنی ہوئی ہیں ان کے دورہ ہی یہ ای پاس جاری کر دیے جاتے ہیں لیکن اس پہ دکت ہے لوگوں کو جس پرکار کی دو کارن یا تین کارن جو بتایا گئے ہیں اس پہ بھی کئی پرکار کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چاہے ہم پیپرز کی بات کر لیں تو اگر کوئی پیپر نہیں مل پا رہا ہے یا کسی کو ارجین کام سے جانا ہے تو اس کے لیے نہیں ماتر کوئی بیمار ہے یا کسی کی بیعت ہو گئی ہے یا کھیتی کسانی ماتر ان تین کارنوں سے پرمیشن دی جا رہی ہے اور یہ سبھی جو واللوپال کے آئی ایس اجکاری ایک سمیتی جاتیت کی گئی ہے وہ ان پرمیشنوں کو دے رہی ہے ابھی تک مدی پردیش میں دیکھا جائے تو ای پاسوں کی جو سنکھیہ آئی ہو پندرہ ہزار ای پاس جاری کرے گئے ہیں ابھی جبکہ اگر دیکھا جائے تو کئی ہزاروں کی سنکھیہ میں ای پاس کے لیے اپلائے کیا گیا لیکن ای پاس اتنی آسانی سے سرلطہ سے نہیں مل پا رہا ہے کیسے جی میرے بھی آرہو آپ بتاتے ہیں ای پاس تو واقعی میں نہیں مل پا رہے ہیں ابھی بہت سہجتہ سے اربین جی کہا گیا کہ بہت ایجی بھی بھی مل جائے گا لیکن مجھے لگتا نہیں ایپنا آسان ہوگا ای پاس بھی ملنا فون لائن پر جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ عبدال مکین خان جو تلا کر رہا ہے عبدال وہاں پر کیا ہے اسٹیٹس جو جانچ رپورٹ بھیجی جاری ہیں سیمپل بھیجی جاروں کی رپورٹ کتنے کی آگئی ہیں کتنے لوگ ساتھ لال برہا ہے ایک سلائیڈ جس نے کچھ لکشان خاتی جیسے آئے ہوئے سے جو نگیٹیو پائی گئی اور اسے دھر سے اٹھا کے جسٹک میں آئیسولیٹ کیا گیا ہے کھل بلا کے آپ کیا سے سیمپل کتنے لیے گئے یہاں سے سیمپل ایک ہی دسکی کا لیا گیا اور اس کے علاوہ دو لوگ جو جماعت سے آئے ہوئے باتایا جا گیا تھا حالاکہ وہ کامتی مہارف کے کامتی چیتر سے آئے ہوئے سے جنہیں چودہ جن کے لیے کورنٹائن کیا گیا آئیسولیٹ کیا گیا تھا ناکپور میں اور وہاں ان کی ریپورٹ نگیٹیو پائی گئی تھی جن کی ریپورٹ نگیٹیو پائی گئی ہے ان کو کورنٹائن کیوں کر دیا ان کو پولا وہ مہاراستی یہاں لالوارہ ان کا آغمان ہوا تھا مگر یہاں پرشاہشن دوارہ اس کو سنڈک دمانتے ہوئے انہیں پھر با لگات بسٹک میں لے جا کے ان کو آئیسولیٹ کیا گیا اور پونا ان کا دوبارہ سیمپل لیا گیا جس میں ان کی دوبارہ سیپورٹ نگیٹیو پائی گئی تو آپ تو ان کو چھوڑ دیا کی نہیں چھوڑ دیا ابھی بھی تین دن رہ چار دن ان کو آئیسولیٹ کر کے چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے وہاں پر رہے چکی ایک کیسا شیطر سرمائل سے آپ نے نکسل پروہابی چھتر بھی ہے نکسلائٹوں کی آواجاہی ہے تھوڑی بہت تو ان پہ کمی ہے کہ اس سمیں کھلی چھوٹ ہے کیونکہ یہاں نکسلائٹ ایریا یہ نہیں مانا جاتا اس کو پورو میں ہٹا دیا گیا ہے اور ایک ایریا جو بالکہ دشتی کا بہیار اکواہ کرنپور آج ہی ان کو نکسلائٹ ایریا مانا جاتا ہے اور یہاں کوئی ایسی گتنگیا لانجی کرنپور یہ یہ تو ہی ہیں لال برہ کس طرح پہ اسے لانجی اور کرنپور سے لانجی اور کرنپور جو ہے یہ چھتر لال کرنپور میں ہی ہتیا ہوئی تھی ان کی لکھی رام کامرے کی نکسلائٹو نے کی تھی یہ لال برہ کتنی دور ہے ان سے لال برہ جیسے وہاں سے لگمک ساتھ پیسک کلومیٹر کی دوری پہ ہے کرنپور اتنی ہی دوری لانجی کی یہاں سے تو عبدالوحہ پر راشن باشن کیا کچھ مہیا سرکار کے دورہ کچھ بیوستہ سواسطہ سیوائیں کیا کچھ کی گئی ہیں کورنٹین سینٹر یا پھر ایمبولینس سواسطہ بیوستہ دورہ کیا کچھ انتظامات کی گئے ہیں سواسطہ کے ماتجم سے یہاں دو دو مہینے کا راشن باتا گیا ہے اور اس میں جو لوگ جو کائٹ گاری نہیں ان کے لئے بھی الگ سے بیوستہ کی گئی ہے اور کچھ سماس سے سنساؤں کے ماتجم سے یہاں لوگوں کو گرزت ہوچا کے راشن باتا گیا ہے تمام جان کا شکریہ آپ سنجی کچھ اور بتا رہے تھے آپ جی سر میں جس پکا سے بتا رہا تھا اب نگر نگر بگم نے جس پکا سے کل آج سے جو ویجائے دکھتا ہے آئیت تو نے اپنے عدھکاریوں کو اور کرمچاریوں کو ساپ کہا آئے کہ اب اگر ان کے مارس کا اوپیوک صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں اس کو لے کر اپنے ایک نیا قدم اٹھاتے ہوئے ان کے چیتاؤنی دے دی گئی کہ اگر اب کہی پہ بھی فیلڈ میں بھی یا روڈ پہ بھی نگر دکھم کا کوئی کرم گاڑی چلا رہا ہو یا گاڑی روڈ صاف کر رہا ہو یا عدی کاری ہو جو آفس میں بھی بیٹا ہو اس نے بھی ماس نہیں لگایا گیا اور اس